بہت دو سو گئے تھے درشکو یہ جو رنگ میں نے پہن رکھا ہے نا یہ آج کل بہت زیادہ چرچہ میں ہے پہلے تو تب جب اس پتھان مووی میں اس کلر کی جو بکنی ہے پہن کر دی پیکا نے ڈانس کر لیا حالانکہ ڈانس کا جو یہ کام ہے پہلے ان لوگوں کے دوارہ ہوتا تھا جن کو دیو داسی بولا جاتا تھا جن کو نیچ مانا جاتا تھا وہ لوگ ڈانس کیا کرتے تھے لیکن جب یہ کلہ پسند ہونے لگی لوگوں کو پسند آنے لگی تو پھر یہ خاص ورگ دوارہ چھین لی گئی اور اسے اچھا کہا جانے لگا پہلے یہ بری ہوتی تھی یہ کلہ لیکن بعد میں اس کو خوبصورت اور سنسکتی کی بات کہہ کر تمام ساری باتیں کہہ کر جو ڈرت ہے ڈانس ہے ناچنا جو ہے اس ناچنے کی جو پرمپرا ہے یہ کلہ ہے اس کو خوبصورت یا بہتر یا اچھ مانا جانے لگا اور اچھ گھرانے کے لوگ اس میں شامل ہو گیا بہرال ہم اس پر پھر کبھی بات کریں گے لیکن یہاں پر بات رنگوں کی ہو رہی اور رنگ کا استعمال جو ہے عام طور پر سجانے کے لیے کسی کو رنگنے کے لیے خوبصورت بنانے کے لیے گھر ہو ان سب کے لیے ہوتا رہا ہے لیکن رنگوں کا استعمال راجنیتی کے لیے ہوتا ہے یا کسی کو ڈھکنے کے لیے ہوتا ہے یعنی دندی دیوار ہے تو اس کو ڈھکنے کے لیے ہوتا ہے یہ تو ہم جانتے ہیں لیکن راجنیتی میں بھی گندی جو چیزیں ہیں بری جو چیزیں ہیں اگر آپ کی ناکامی ہے تو اس کو ڈھکنے میں یہ رنگ آج کر بہت زیادہ کام میں آ رہا ہے اس کی بات چل رہی ہے تمام جو ٹی وی چینلز ہیں وہ اسی پر چرچا کرتے رہے پورے دو ہفتے تک کہ اسی پر بات ہوتی رہی اور اس چکر میں جو شاہرک کان کا وہ گانا جو بہت ہی بکواس گانا ہے لیکن مووی بھی پتا نہیں اس میں کیا ہے لیکن وہ ہیٹ ہو گیا اور بہت سارے لوگوں نے اس کو دیکھ لیا خیر بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے اس کے بعد دانش علی جو ہے بسفہ کے وہ سانسد وہ آ جاتے ہیں سانسد میں کچھ اسی پرکار کلر پہن کے تو ان کے اوپٹی کا ٹکپنے شروع جاتی ہے حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ کلر اس پرکار کا پہننے کا کسی کو بھی ادھکار ہے اور اس پرکار کی بات کہتے ہوئے انہوں نے کلر سے تھوڑا سا پیچھا چھوڑایا ہی تھا کہ ایک یونیورسٹی لکھنو یونیورسٹی میں تثاغت گاؤتم بودھ کی مورتی کو بھگوار رنگ سے یعنی اسی پرکار کے رنگ سے رنگ دیا گیا حالانکہ یہ رنگ جو ہے اس پرکار کے کپڑے پہننا کسی کو لنگوڑ پہنتے ہوئے بھی آپ نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو اس پرکار کے لنگوڑ پہنے اور ایسے درشت تو آپ نے مورتیوں میں بہت سارے مندیروں میں اس پرکار کے درشت دیکھے ہیں جو بٹھان فلم میں جو درشت فلم آیا گیا ہے اس پرکار کے درشت تو عام ہے کوئی نئی بات نہیں ہے بہت پرانی پرمپرا ہے اور اسی سناتن پرمپرا جس کو آپ کو کہتے ہیں بہت پرانی پرمپرا ہے بہرحال تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ رنگ آخر چرچہ میں کیوں ہے اس کی بات زیادہ کیوں ہو رہی ہے یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ اب کرونا کی بات زیادہ کیوں ہو رہی ہے جب کسی چیز کو ڈھکنا ہوتا ہے کوئی ناکامی چھپانی ہوتی ہے کوئی بات سامنے نہ آئیے کوشش کرنی ہوتی تب اس پرکار کی باتیں کی جاتی ہے اور کچھ ایسی ہی بات ہوئی سنسد میں جس کی وجہ سے اس رنگ کتواسہ اور اُبھارنا پڑا جو ماملہ ہے وہ اٹھایا کانگریس کے جو نئے نئے ادھیکش ہیں ملکار جن کھرگے جی نے انہوں نے ایک ماملہ اٹھا دیا کہ بھائی جو پونا پیکٹ میں تیہ ہوا تھا کہ جو پچھڑے ورگ کے لوگ ہیں OBC ہیں یا جو شیڈل کاشٹ جس کو ہم SC اور ST کہتے ہیں ان لوگوں کو نوکری میں جو آریکشن تیہ ہوا تھا پونا پیکٹ کے اُس سمجھوتے کے انسار اُس سمجھوتے کا پالن نہیں ہو رہا ہے اور یہ پالن حالاکہ مودی سرکار میں ہی نہیں ہو رہا ایسا نہیں ہے یہ پالن پہلے بھی نہیں ہوتا جو جتنے سیٹے تیہ تھی آریکشن کے ساتھ یہ تو ہمیشہ یہ بات کہی جاتے ہیں کہ تمام سیٹے آریکشن والے لے جاتے ہیں لیکن دراصل آریکشن کے نام پر جن کو گالی دی جاتی ہے اُن کی سیٹے کبھی بھری ہی نہیں جاتی اور یہ بیک لاغ لمبے سمجھ سے چلا آرہا ہے اور اتنا زیادہ بیک لاغ ہو گیا ہے کہ وہ بہت بڑی سنکھیا میں ملیکارجن کھڑکے صاحب نے اسی ماملے کو اٹھایا اور انہوں نے بتایا کہ کتنی زیادہ سیٹے اس وقت کھالی پڑی ہے انہیں بھرا نہیں جا رہا ہے اور یہ بیک لاغ کتنا بڑا ہو گیا ہے مودی سرکار میں آپ دیکھئے اب آپ سب سے پہلے دیکھئے کس طرح سے کیندر سرکار میں انہیں پچھڑا ورگ یعنی کی OBC کے جو پد ہیں اس میں گروپ A کے جو ادھکاری کرمچاری ہیں ان کے 60.9% پد کھالی ہیں اسی پرکار کے گروپ B کے جو ادھکاری کرمچاری ہوتے ہیں اس کے 74.8% پد کھالی ہیں گروپ C کے 60.3% تمام پد کھالی پڑے ہیں آدیواسیوں کی بات ہم کریں ابھی تو آدیواسی کے راشت پتی بھی ہیں آدیواسی سماج سے ابھی اس وقت کیندر سرکار میں آدیواسی سماج کے جو پد ہیں اس میں 53.2% گروپ A کے ادھکاریوں کے پد کھالی پڑے ہیں اسی پرکار سے گروپ B کے 60.7% اور گروپ C کے 53.3% پد کھالی پڑے ہوئے ہیں اب بات کریں شیڑل کاشٹ کی خاص ہو سے جو اسی جو کاشٹ ہے دلیت سماج ہے اس کے جو پد ہیں اس میں گروپ A کے 48.5% پد کھالی پڑے ہیں اسی پرکار گروپ B کے 60.6% جو ہے وہ پد کھالی پڑے ہیں اور گروپ C میں 45.8% جو یہ پد ہیں وہ کھالی پڑے ہوئے ہیں اب آپ بتائیں کہ یہ جو اسطحیتی ہے اور اس پر آپ بیچار کریں اور اسی بات کو اٹھایا بعد میں رتیش جو پانڈے ہیں جو بسپا کے ودھائک ہیں انہوں نے بھی اس بات کو سنسد میں اٹھایا انہوں نے یہ بات ٹویٹ کر کے کہ بھائی یہ جو پشڑا ورگ ہے اس کی جو سیٹیں اس کی بات اس کی سیٹیں آپ بھر نہیں رہے تو صحابی روپ سے یہ گصہ یہ بھڑکے گا اور یہ بات ہو رہی ہے جب جس کا حق جو ہے وہ آپ اس کو نہیں دوگے حق ماری ہوگی تو صحابی روپ سے اس پر چرچہ ہوگی اور جو گصہ ہے وہ سامنے آئے گا تو یہ جو باتیں ہیں یہ سامنے نہ آئیں اسی لیے جو چائنہ میں بورڈر میں جو کچھ بھی ناکامیاں ہم دیکھ پا رہے ہیں جو بھی جو ان کا اس طرف آ جانا بہت ساری جگہ ہیں اس کا کبجہ کر لینا تمام ساری باتیں ہیں جو اس رنگ سے ڈھکنے کی کوشش کی جارہی ہے دلیپ منڈل جی بھی بتاتے ہیں کہ بھارت میں شریل کاشٹ کی جو آبادی ہے وہ 16 دو پرتیشت اور شریل ٹرائپ کی جو آبادی ہے وہ 8 دو پرتیشت ہے لیکن آرکشن 15 پرتیشت اور 7 5 پرتیشت ہی ہے اب آپ کہیں گے کہ 2 پرتیشت سے کیا ہوتا ہے تو رکیے جناب بھارت میں جو کل سرکاری نوکریہ ہیں وہ 1 دشم لو 7 5 کروڑ ہیں اب آپ بتائیے 2 دشم لو 2 پرتیشت جو ہے صرف 2 پرتیشت کی بات اگر آپ کہہ رہے تو یہ معمولی بات ہے یا بڑی بات ہے سرکار سے مانگ کیجئے کہ آبادی کے انپات میں ہی جو کوٹا ہے وہ پونہ پیکٹ دیپکا پادو گون جو ناچی ہیں اس سے نہ صرف جو سنسط کی پرموک سوال ہیں پرموک مددے ہیں عام جنتہ کی پرموک مددے ہیں ان کو ہی نہیں ڈھکا گیا بلکہ وہ بکنی اتنی بڑی ہے کہ اس سے چائنا کی پوری سمسیہ جو چائنا بورڈر کی سمسیہ کی کس طرح سے یہ چرچہ یوں ہی نہیں ہوتی یوں ہی دیوین فرنویس کی جو میسیس ہیں وہ یوں ہی جو مودی جی کو راشت پیتا نہیں کہہ دیتی انہوں نے راشت پیتا کہہ دیا مودی جی کو اور اس پر چرچہ چلنے لگی یوں ہی کوئی سنت جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ جو مکھ مددے ہیں ان سے لوگوں کا دھیان ہٹائے جا سکے آپ کا کہنا ہے آپ بھی بتائیں اور اپنی کمنٹس کے دوارہ ہمیں بتائیں کہ ہم جو بات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں آپ اس سے کتنے سامت ہیں یا کتنے آسامت ہیں